اللہ و اللہ و اللہ و اللہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ میں بچوں کے لئے ارس کر رہا ہوں عدب کس طرح سیکھا جاتا ہے ان شہزادوں سے سیکھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص صحیح وضو نہیں کر رہا اس کی عمر زیادہ تھی تو آپ انہوں نے کہا کہ کس طرح اس کو بتائیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے دونوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھی کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے وضو صحیح کون کرتا ہے وہ یہ عدب کا تفاظہ دیکھیں یہ عدب سیکھیں کہ ہم اگر اپنے کسی بڑے بزرگ یا کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں سکھانا چاہتے ہیں تو یہ نہ بولیں کہ آپ کو کیا پتا آپ کو کیا آتا ہے آپ کو نا عزیزان محترم نا پیار سے طریقے سے آیت اللہ صادت پرور نے کبھی بھی اپنی مجلس ممبر اپنے درس میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو آپ کو یہ کرنا چاہیے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے ہم اس پر عمل کریں یعنی اپنے آہب کو کہا تو اس لئے ہمیں بھی یہ عدد کا تقاضی سیکھنا چاہیے دوسری چیز کہ خدا کی بارگھا میں جب کوئی چیز قبولیت اس کی ہوتی ہے تو یہ بچے بھی ساتھ ساتھ ہیں جبکہ یہ بچے ہیں جبکہ اس گھرانے کے وہ بچے ہیں کہ کال مدین کہتے ہیں کہ یہ وہ گھر تھا مدینہ کا کہ گو بہت چھوٹا سا گھر تھا کچا بنی حاشم میں مگر اس نے ان ہستیوں کی پردرش کی کہ جو کائنات پر محیط ہو گئی یعنی خود مولا کائنات اس گھر میں بی بی سیدہ اس گھر میں امام حسن اس گھر میں امام حسین اس گھر میں حضرت زینب اس گھر میں یہ کمال ہے یہ چاہے بچپن میں ہیں تو کمال پر ہیں چاہے وہ اپنے عروج پر ہیں تو کمال پر ہیں یہ اپنی تنہائی میں ہیں تو بندہ خدا ہیں یہ استعمامے ہیں تو بندہ خدا ہیں یہ کہ انشاءاللہ شیر بھی اپنی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ اگر پشتے رسول پر بھی ہیں تو بندہ خدا ہیں اگر سر نیزے پر بھی ہے تو بھی بندہ خدا ہے یعنی ہر جگہ پر ہم سے کس کی ہے صرف اس کی ہے وہی ہے اور کچھ نہیں ہے اور یہی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بتانے کی خوشش کی ہے یہ دیکھو تم سب میری طرف متوجہ آج کربلا کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں اور خوش بحال کہ جو آج بین الحرمین میں ہوں گے اور کربلا کی سیارت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو آئندہ سال جو ہے وہ تین شابان کربلا میں نصیب فرمائے وہ یہی کہیں گے کہ تم سب میری طرف متوجہ ہو تم سب میرے پاس آ رہے ہو مگر کیوں آ رہے ہو میں اس خدا کی طرف متوجہ ہوں کہ جو خالق ہے اس لیے تم بھی اسی ہی کی طرف متوجہ ہو اگر ہم امام کی طرف جاتے ہوئے پروردگار کی طرف نہیں جا رہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں اگر کوئی یہ بولے کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں مگر میں نمازی نہیں ہوں تو پھر مولا کا ماننے والا نہیں ہے میں مولا کا ماننے والا ہوں مگر میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا وہ مولا کا ماننے والا نہیں ہے مگر مولا نے کہا کہ میں اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لئے میں کوئی نیا کام تو نہیں کر رہا تھا وہ تو اپنے کہتا ہے میں اپنے نانا کی سنت پر عمل کرنے کے لئے نکل رہا ہوں تو اگر کوئی خمس نہ دے زکاة نہ دے کوئی ہماری بہن حجاب نہ کرے اور بولے کہ میں بی بی زینب کی ماننے والی ہوں تو کتنا تضاد ہے یعنی تو پھر ہم کس طرح ماننے والے ہیں عزیزہ نمہ اترام بڑے بڑے سکینوں میں نہ دیکھیں آپ آپ چھوٹے چھوٹی سی دربینوں میں لگا کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں سے ہوں کس طرح ہوں بھئی کوئی تو نشانی ہو کہ مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں کوئی ایک عمل عبادت خدمت عدب رضائے پروردگار کوئی تو چیز ہو تلاوت قرآن یہ تو میں خود اپنے آپ سو سر ملتا ہوں تلاوت قرآن کہاں ہے کہ جہاں آپ کے میرا مولا ایک دن کی شب کی مولت کیوں مانگی ہے قرآن کی تلاوت کیلئے کہاں ہے قرآن ہماری زندگی میں میری زندگی نہیں عزیزہ نمہ اترام جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہے قرآن وہ قرآن جو جعویدہ موجزہ اور پتنی اس کے اندر کیا کیا خوشک اور تر سب کچھ اس کے اندر ہے مگر ایک بس میں ہی نہیں ہوں اس کے اندر تو بہرحال ان ایام میں کوشش کریں عزیزہ نمہ حدف یہی ہے ہمارے جسن میں ہماری مجلس میں حدف یہی ہے کہ جو یہ چاہتے تھے میں اس کی طرف جانا ہے مجھے اندر ہے مجھے اندر ہے من کوشش کریں تو بھی چھتے تھے مجھے اندر ہے رہاں مجھے اندر ہے ہمارے جول شکریہ مجھے اندر ہے چاہتے ہیں